سوال آپ ہی سے ہے کیونکہ سارے سوال ستہ دھاری دلوں سے پوچھے جا رہے ہیں سنسد میں بھی سنسد کے بہار بھی سڑک پر بھی اور عام یکتی بھی جاننا چاہتا ہے کہ آخر اس کا جو پیسہ ہے وہ بچے گا ڈوبے گا آخر سرکار جو ہے ان سوالوں کے جواب دینے سے کیوں بچ رہی ہے اگر اس کی کوئی بھومکہ نہیں ہے کوئی رول نہیں ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیوں نہیں کرتی تاکہ دیش کی اتنی بڑی جی جنتہ ایل آئی سویج پر جو بھروسہ کر کے اپنا پیسہ لگاتی ہے وہ چین کی نیند سو پائے دیکھیں جیسا کہ آپ نے آپ نے کہا ہے کہ ستہ دھاری پارٹی سے تو سوال پوچھے جاتے ہیں اس میں تو کوئی سکی نہیں ہے ابھی پکس پوچھے کا بھی یہ بھی صحیح بات ہے اس میں کوئی ڈاؤپ نہیں ہے لیکن یہ تو بتاؤ راست پتی کے ابھی بہاسن پر بھی جو پاپ پارٹی بھیسکار کر رہی ہیں اس کا مطلب وہ بلکل بھی چاہے کوئی گمبیر مددہ ہو چاہے کوئی بلکل سمپل ہو چاہے جیسا بھی ہو کسی لے بلکا ہو اس کا مطلب بلکل بھی گمبیر نہیں ہے نہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مددہ گمبیر نہیں ہے یہ جنتہ کے پیسے سے تنخواہ لے رہے ہیں لیکن جنتہ کا ابھی سیدھا معاملہ جنتہ کے پیسے سے سیاسی پارٹیاں یا سانسد تنخواہ لے رہے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن جنتہ کا خود کا پیسہ ڈوب رہا ہو جہاں پر لوگوں نے اپنی لڑکیوں کی شادیوں کے لئے پیسے جمع کر رکھی ہو مکانوں کے لئے جمع کر رکھی ہو اگڈی کر رکھی ہو لیکن 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 میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لوگ شیریس کس میٹر میں ہیں آپ آج تک تو یہ شیریس دکھائی نہیں دیئے آپ کو معلوم ہیں حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہا بلکل ٹھیک ہے جنتہ کا پیسہ ہے جنتہ کا پیسہ بلکل نہیں ملنا چاہیے دیکھو اس کا ایپ پیو ہنڈر پرسنٹ سسکرائج تھا اس کے باپ جنبیر نے مٹھا کر لیا اور جنتہ کو آ کر بھاسن دے جائے کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ کا سب کا پیسہ واپس لوٹا رہا ہوں جی طرح آپ شیریس دکھائی نہیں چاہیے وہ بلکل بھی بلکل بھی کسی بھی مدے پہ ابھی تک اس نے ایسا نہیں کہا کہ میں نیجے پاؤں گا یا میں ملنا بہت ہی کنگا لوگ ایسا کچھ نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں دیکھو آپ پارٹی کا پسہ رکھتے رکھتے اڈانی گروپ کا پسہ رکھنے لگے عبیر پال جی وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے وہ ایک اکیلہ گکتی ہے لیکن دیش کی کوئی جنتہ سوال پوچھ رہی ہے کہ اس کا کیا ہونے والا ہے تو ایک ذمہ دار سرکار ایک ہتکاری سرکار جو سطح میں بیٹھی ہے وہ صاف بولے کہ صاحب یہ بیٹی ہے اور اس کا پورا یہ معاملہ ہے اور آپ نشچنت رہی ہے آپ کا پیسہ نہیں ڈوبنے والا یہی تو کہہ رہے ہیں یہ تو خود بھی کہہ دیا بھائی خود بھی بول رہا ہے سرکار تو دنبیر ہے آپ سنو تو صحیح مدادہ رکھو جب آپ مددائی نہیں رکھو گے بحث ہی نہیں کرو گے تو کیا بتا آپ کو کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ کوئی طریقہ دوری ہے اردے کے حضور نہیں ہے میں بتاتا آپ کو آپ کو پیچھ یہ یہ جو کانگریسی کہہ رہے ہیں پیچ ستمبرم کا پتا کیا گیا تھا پیچ ستمبرم نے آپ سب کو معلوم ہیں جیل میں نے کہا کیونکہ ہم اتحاس نہیں جانا چاہتے ہیں ورتبان میں جیلے کی کوشش کرو اتحاس نے کیا کر رہا ہے ہم اس چیز کو دورائیں گے نا ایک منٹ میں آپ کی بات تا سب کا جواز ہوں گا دیکھو پیچ ستمبرم نے پتا کیا کیا گملے میں گملے میں گوبی اگائی اور کچن گارڈن میں گوئی کچن گارڈن میں گملی اگائی ہے گوبی آپ سات روپے کی نہیں بیش سکتے اور اس نے انکم ٹیکس میں سات کروڑ روپے کا ریبیٹ لیا ہے اڈائنے کے بارے میں سرکار کیا کہہ رہی ہے بیر پال جی بیر پال جی بیر پال جی سوال بہت سیدھا سا ہے تو اگر گر کی بات نہ کر یہ بتا کافلہ کہاں لٹا میں بات کر رہا ہوں کہ آج کے دن ہم بات کر رہے ہیں اڈانی کی آج کے دن سنسد میں اس گول گھر میں جہاں پہ ہم شبت لیتے ہیں کہ پوری طریقے سے امانداری سے سرکار چلائیں گے جنتہ کے ہد کی بات کریں گے اور کوئی بھید بھاو نہیں کریں گے وہاں پر سوال نہیں پوچھے جائیں گے تو سوال کہاں پوچھے جائیں گے سرکار سے سوال نہیں پوچھے جائیں گے تو کس سے سوال پوچھے جائیں گے آپ کی بات ہنڈر پرسنٹ سے یا آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور میں بھی ایکسی ایکٹ کرتا ہوں ستہ داری پارٹس سے پوچھے جائیں گے اور کس سے پوچھے جائیں گے تو جواب نہیں آ رہا نا میں جواب آپ کا دے تو رہا ہوں دیکھو اس کے کلاب جو بھی ایکسن ہو سکتا تو لے لیا سرکار نے اور بینکوں کو بھی بول دیا پیشہ بتائیے اس نے جو ایکس پیو اوور سیسکرائب ہوا تھا اس کو بھی کینسل کر دیا یہ ایک تھوڑی بات ہے کہ یہ اس کے انیس سے نکھائی نہیں داری وہ دے گا اور سب کیا پیشہ دلوائے گی پھر یہ سرکار کی یمیداری ہے اس میں کوئی سکنی میں خیف کرتا ہوں اس بات کو اور ہو کر رہ گا لیکن لیکن ان لوگوں کو جو ان سے بیل پر بیٹھے بھی ہیں اس نے بڑے بڑے گھوٹا لے کرنے کے بعد ان کا بھی تو کچھ ہونا تھے نا یہ نہ لوگ ساوہ کے کارروے میں جا رہے نہ تو یہ کارروے ہی کر رہے لیکن اس کے بعد جو ان کو گھر بیٹھے سے نہیں مل رہی ہے سرکاری آدمی ایک دل بھی ٹوٹی پہ نہیں جا گا یا تو وہ اپنی لیو دے گا نہیں تو اس لئے تنکہ کٹے گی یہ آرام کرتے ہیں گھر سے بیٹھیں ایک سال لوگ ساوہ ٹینڈ کر رہے ہیں لیکن آپ بھی بھول رہے ہیں کہ آپ کو ڈال کے ریٹ پہ سلنڈر پہ پیاز پہ سب پر بیٹھ گئے تھے تمام سوال ہو رہے تھے سرکاری ایلٹ پلٹ ہو گئی سب کچھ ہو گیا تو آج آپ کی باری ہے آج سوال آپ سے بھی پوچھے جائیں گے میں ناوٹو بھرپال جی آپ کے پاس امہ جی کے پاس پہنچتا ہوں جی کیا کہیں گے آپ عام آدمی پارٹی کیا سوچتی ہے عام جنتہ کے اس دکھ کو اس درد کو اس گھبرہت کو کس طریقے سے لیتی ہے دیکھئے جنتہ میں جو گصہ ہے جنتہ میں جو گھبرہت ہے وہ جائز ہے کیونکہ گھبرہت اڈانی جی کے شیئر ڈوبنے کی نہیں ہے گھبرہت اس وشواس کے ڈگنے کی ہے جو وشواس جنتہ نے موڈی جی پر کیا تھا اور جس وشواس کے بھروسی انہوں نے اپنا پیسہ لائی سی اور ایس بی آئی میں لگایا اور ایس بی آئی نے جس پریشر کے اندر یہ پیسہ اڈانی گروپ میں لگایا کہیں نہ کہیں جو لیک جنتہ کا پیسہ پھر ایس بی آئی اور ایسی کے باہر اڈانی گروپ یہ کہیں نہ کہیں سیدھا موڈی جی کا وشواس جنتہ وہ تھا کہ موڈی جی ہیں سب سیف رہے گا کوئی بات نہیں ہم نے ہمارا پیسہ سیف رہے گا آج صرف دکھ اس بات کا ہے کہ اتنا بڑا اتنی بڑی ریپورٹ آپ کہنے ہیں کہ اندر مرک کی ریپورٹ دیش کے خلاف ہے چلی ہم نے مان لیا تو آپ جانچ کر رہی ہے آپ بالکل جانچ کے آدیش دیجئے اگر بیٹن میں بیٹھے لوگ اپنا تیاد پتر سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہاں ہم سے گلتی ہوئی لیکن ہم نے یہاں پر اسی بڑے گھوڑالے کی خلاف یہ شب نہیں سنا کسی کے محل سے نہ اس بی آئی والے بول رہے ہیں کوئی تو بولے کہ آپ نے کیا سوچ کے اڈانی جی کیا اور اس میں پیسہ لگایا اور کیسے آپ نے اتنا اتنا موٹا لون اپنے اڈانی جی کو کیا دیکھ کر دیا ہمیں بھی پتا ہے کہ ہمارے دیش میں بھشتاچار کس سیما تک ہے اور راجنیتک دباؤ بھی کس سیما تک ہوتا ہے ہمارے بینکوں پر بھی کس کا راجنیتک دباؤ تھا کہاں مینیجرز نے کسی دباؤ میں آ کر اپنے کلم چلائی ہے اس سب کو پتا ہے ابھی بھی کچھ نہیں پگڑا ہے ابھی بھی موڈی جی یا فنینس منسٹر ہمارے ایک بار آ کر جنتا کے سامنے بولے کہ گھرائیے مت جانچ ہوگی اور جانچ میں اگر اڈانی جی کلپرٹ نکلتے ہیں تو ان کا بھی حشر ہوئی ہوگا جو حرشد میتا کا ہوا اور جو تیل کی کا ہوا یہ دونوں لوگوں نے بھی ہمارے دیش کے فائنانشل سسٹم میں بہت بڑا فرڈ کیا تھا حرشد میتا میں بھی اور جو تیل کی سسٹم بھوٹالے والے لیکن کس طریقے حرشد میتا جی کی مرتی ہوئی ہے جیل میں بہتے ہوئے 42-44 سال کی ایج میں اور کس طریقے سے تیل کی کو اندر کیا گیا یہ ادھاران بھی ہم لوگوں نے دیکھا ہے تو ہمیں بھروسہ ہے اپنے دیش کی جو سسٹم ہے ہمیں بھروسہ ہے لیکن دکتی ہے کہ اس بھرے سوک کو قائم رکھے گا کون ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا دیش اتنا کیپیبل ہے ہمارے دیش کی ایجنسیاں نہیں کیپیبل ہیں دیش سے ہی سوال پوچھا جا رہا ہے دیش کی ستہ داری سرکار سے ہی سوال پوچھا جا رہا ہے جواب اس طرف سے نہیں مل پا رہا دکت دکت یہ ہے انکر مہدے کی جو ہماری ایجنسیاں ہیں ان کو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے